السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من لسانی افقر و قولی کل ہم نے سورة الفاتحہ سے قرآن کی اتدا کی تھی اور ہم نے خاص طور پر یہ بات کی تھی کہ یہ پودے قرآن کا رجوڑ ہے اور جب ہم سورة الفاتحہ میں دعا مانگتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہم رحمت کو دیکھتے ہیں الرحمن الرحیم اور ہمارے اندر ایک شکر گزاری کا جذبہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آنا چاہیے جو بھی ہم کام کریں اور اس کے ساتھ یہ دعا اہدن السرات المستقیم یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور یہ سیدھا راستہ کون سا ہے کیونکہ آپ جس سے بات کرتے ہیں ہر شخص آپ کو ایک ویجن دیتا ہے ہر شخص آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ کام کرو اور یہ ہی کرنے کے کام ہیں لیکن انشاءاللہ اس رمضان میں ہم کوشش کریں گے کہ اس سیدھے راستے کو ایسے ہی تلاش کیا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کیونکہ ہم مانگ بھی سیدھا راستہ رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ جن پہ اللہ کا انام ہوا انہوں نے کون کون سے کام کیے تاکہ ہم اپنے لئے وہ چیک لسٹ بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان سے لوگ گمراہ ہوئے اور کہ ان لوگوں پر اللہ کا غزب ہوا تاکہ ہم اپنے آپ کو ان کاموں سے بچا سکیں ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹایا آپ کہہ دیں کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جسے چاہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے لاز پارے میں ہم نے سرات مستقیم سے بات شکی اور ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں دیکھا کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا غلطیاں کی اور ان غلطیوں سے ہم اپنے آپ کو بہت آسانی سے ریلیٹ بھی کر سک رہے تھے کتنی چیزیں ہم بھی کر رہے ہیں کون کون سے غلطیاں ہم سے بھی ہوتی چلی جا رہے ہیں دوسرے پارے کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے ہمیں ہمارا فوکس دیا جا رہا ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ادھو ادھو مونی کرو جیسے بچہ جب آپ سے بات کرتا ہے اور آپ اپنے کام میں مصروف ہوں تو وہ کیا کرتا ہے آپ کے موہ پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو کہتا ہے ماما میری بات سنیں آپ کو اپنی طرح فوکس کر لیتا ہے یا ہم نے کسی سے بات کرنی ہے ہم کہتے ہیں سب کچھ سائٹ پہ رکھ کر آپ کچھ سے بات کریں تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی بھی ہمارا اس کی فوکس جو ہے اس کو درست کروا رہی ہے لیکن اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں تیرہ سال جو مکی دور تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جو پڑی وہ قبلہ جو تھا ان کا حرم کی طرف تھا جب مسلمان مائیڈریٹ ہو کر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو وہاں پر انہوں نے بیت المقدس کی طرف جو اللہ تعالی نے ان کو کہا کہ اب وہاں پہ اس طرح مو کر کے نماز پڑی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی شدید فاہش تھی اور وہ بار بار اس امید کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف دیکھتے تھے کہ یا اللہ یہ کب ہمیں دوبارہ ہمارے اپنے قبلے کی طرف ہی رکھ کر کے نماز پڑنے کی اجازت دے دی جائے گی اور اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا خوبصورت واقعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران میں یہ آیات آئیں اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہی پوری ڈائریکشن بڑھ دی کیونکہ اگر آپ میپ پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ بیت اللہ اور بیت المقص ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہیں اب آپ امیجن کریں کہ آیات نازل ہو رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں امامت کرتے ہوئے پوری ڈائریکشن نکل کے سب سے دوسری اپوزٹ سائٹ پہ آ رہے ہیں اور صحابہ کا ڈسپلن یہ ہے کہ انہوں نے اسی طرح نماز توڑے بغیر کوئی بات کیے بغیر فوراً اپنی ڈائریکشن بھی چینج کر یعنی ایک یہ ایسی امیزنگ قسم کی ہمیں وہ ڈیٹیلز نظر آتی ہیں کہ انسان حیرار ہو جاتا ہے کہ کتنا ان میں ڈسپلن تھا کہنے کو ہم کہیں کہ وہ سہرار میں رہنے والے بددو قسم کے لوگ تھے لیکن جہاں پہ بات ماننے کی اعتاعت کا ایک پونسپٹ آتا ہے تو انہوں نے کوئی question بھی نہیں کیا اور فوراً رخ پھیر لیا اب یہ جو واقعہ ہے اور پھر جب ہم یہ آیات پڑھیں گے اس میں ہمارے میں بہت سے اس بات ہیں پہلا سبق تو ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ ہمیں ایک identity دی گئے آج کل کا ایک جو نعرہ بہت دگ رہا ہے کہ تمام ادیان تمام مذاہب ایک ہی چیز ہیں رود ان کی ایک ہے لیکن ان کو پھر بدل دیا گیا ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا گیا ان کو پھیلا دیا گیا اور جب بچے آپ سے عام زبان میں پوچھیں تو آپ ان کو بہت آسانی سے ایکسپلیت کر سکتے کہ آپ کلاس ون میں تھے تو کلاس ون کا سیلیبس پڑھا کلاس ٹو میں تھے تو کلاس ٹو کا پڑھا جب کالج میں آئے تو وہ سیلیبس پڑھا یعنی جو نئی چیز آتی گئی یا نئی چیز آئی آپ کو بتائے گا کہ آپ یہ کام کرتے چلے جاؤ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر دور کے لیے جو امیاب بھیجے انہوں نے اپنے دور کے لیے جو شریعت لائے وہ بات دیئے تو اب کیا ہے ہمیں کہا کہ اب نیا سیلیبس آگیا تم نئی کلاس میں اب پروموٹ ہو گئے اور اب ان کو ماننا اور یہ سارا سلسلہ کہاں پہ ختم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آکے کہ اب ہر ایک کو ان کو ماننا ضروری ہے یہ جو قبلہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا ایک فوکس ہے اور آپ دیکھیں ہم عام زبان میں ایک دوسرے کو یہ بات کہتے بھی ہیں اپنا قبلہ درست کر لیں سو آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک inauguration ceremony تھی کہ ایک نئی امت آگئی اب یہ ہیں main leaders اب ان کی ذمہ داری ہے اور یہ جو کچھ کریں گے practices اب سب کو وہ follow کرنی ہیں لیکن ہم نے ہی کبھی اپنا قبلہ کچھ بنایا ہوا ہے کبھی اپنا قبلہ کچھ بنایا ہوا ہے ہم ہی directionless ہیں تو کسی اور کو ہم کیا بتائیں گے کہ ہماری identity کس طرح سے کھڑی ہوتی ہے اور کس طرح سے شروع ہوتی ہے اب آپ imagine کریں وہ situation کہ پہلے وہ بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں پھر ایک حکم آ گیا کہ اب بیت المقدس کی طرف آپ ہو جائیں پھر حکم آ گیا کہ اب واپس بیت اللہ کی طرف ہو تو کتنی breaking news آئی ہوگی ان کا social media کتنا loaded ہوگا اگر آپ imagine کریں کہ اس وقت facebook ہوتا تو کتنے messages دن میں آتے ہیں اور ہر چینل پہ یہی تبصرہ چل رہا ہوتا کہ نہیں پہلے تو بیت اللہ تھا تو پھر بیت المقدس کیوں ہوا کوئی اس کے حق میں بولتا کوئی اس کے خلاف بولتا اس وقت میڈیا ایسا تو نہیں تھا لیکن جو گفتگو ہو رہی تھی مجلسوں میں اور عام وہاں پہ crowd میں وہ exactly ایسی تھی جہاں لوگ بیٹھتے تھے یہی باتیں شروع کر دیتے تھے مسلمان نظر آتا تھا تو اس کا مزاق اڑاتے تھے کہ آپ کا تو کوئی focus ہی نہیں ہے کبھی آپ اس طرف چل پڑتے ہیں کبھی آپ اس طرف چل پڑتے ہیں کبھی آپ ہمارے پیچھے نماز پڑتے ہیں ہمارے قبلے کی طرف کبھی کچھ اور کر لیتے ہیں کوئی دین ایمان نہیں ہے آپ کا پتہ نہیں آپ کس دن کیا کرنا شروع کر دیں تو مسلمانوں پہ یہ بہت بڑا ٹیسٹ بھی تھا اور یہی ٹیسٹ ہم ابھی بھی فیس کرتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اپنا قبلہ درست کرتے ہیں آپ اپنی thought process کو اپنے عمل کو اس direction میں لے کے جاتے ہیں ہر شخص آپ پہ سوال اٹھاتا ہے ہر شخص آپ سے پوچھنا شروع کر دیتا ہے مسئلہ کیا ہے ابھی یہ تو ذرا سمجھا دو تو یہاں سے ہمیں صرف یہی نہیں سوچنا ہے کہ جا اس وقت جو تحویلے قبلہ ہوا تھا تو یہ معاملات تھے ہم نے اپنے لیے بھی سوچنا ہے کہ میرا قبلہ کدھر ہے میرا focus کدھر ہے اور یہ بھی سوچنا ہے کہ اس کے ساتھ مجھے کتنی باتیں سننے کو مل رہی ہیں اور یہ بھی سوچنا ہے سلوشنز کیا ہیں سلوشنز پر نظر رکھنی ہے جو ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی دیکھیں تو دوبارہ دیکھیں ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اسے انہیں کس چیز نے ہٹایا آپ کہہ دیں کہ مشرق و مغرب کا مالک اللہ تعالی ہی ہے وہ جسے چاہے سیدھی راپ کی ہدایت دے گا ہم نے اس طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے گو کہ یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہو ان پر مشکل نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے یہاں پہ کیا کہا گیا کہ ہمیں کیا بنایا گیا ہے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا امت ایسی امت بنایا گیا ہے جو کہ موڈرئٹ ہے اللہ تعالیٰ کی دیفینیشن موڈرئٹ کی کیا ہے جو قرآن اور سنت پہ پوری طرح عمل کرنے والا ہوں اور ذرا سوچئے آج کل کے زمانے میں ہماری دیفینیشن موڈرئٹ اور ایکسٹریمیسٹ کی کیا ہے موڈرئٹ نیشن کیا ہے یعنی جو جو چیزیں قرآن اور سنت میں آئی ہیں اگر آپ ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کے اندر بہت بیلنس ہے ہم تو آج کل لوگوں کو بیٹھ کے سمجھاتے ہیں ٹھیک ہے دورہ قرآن پہ چلی جاؤ لیکن دیکھو ایکسٹریمیسٹ نہ بن جانا کیا مطلب ہے اس کا exactly قرآن اور سنت کو فالو نہ کرنا شروع کر دینا کیونکہ پھر تو بہت مشکل زندگی ہو جائے گی لیکن یہاں پہ اللہ تعالی نے یہی کہا ہے کہ میں نے تو تمہیں بنایا ہی امتِ وسط ہے ہر چیز کا سینٹر اگر آپ دیکھیں گے ہمیشہ سب سے بیلنس ہوتا ہے بچپن اور بڑھاپا اس میں بیلنس کون سا ہے جوانی اسی طرح دن اور رات بہت ایکسٹریمنٹس درمیان کا ٹائم جو ہوتا ہے اسی طرح بہت تھنڈا بہت گرم وہ بھی بیلنس سے ہٹ جاتا ہے بہت چھنڈے سے بھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں بہت درم سے بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے ہمیں امتِ وسط بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں پر گواہ ہو ہم لوگوں کے لیے رول موڈل ہو یہ نہ ہو کہ لوگوں کو کہنا پڑے کہ اچھا اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ جو پریکٹسز مجھے بتا رہی ہیں یہ ٹھیک ہیں تو وہ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے اور وہ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے اور پھر ہم ہی لا جواب ہمیں ہی نہیں سمجھ آرہا کہ ہم اس بات کا کیا جواب دے اور اس کے بات کیا ہے اور رسول تم پر گواہ ہو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیا ہوگی جب آخرت میں ان سے بات ہوگی اور اللہ تعالی ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے پیغام دیا جیسے حجت الودا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں پیغام دے دیا اور یہ کہا تھا اللہ گواہ رہنا میں نے یہ پیغام پہنچا دیا انتک اس وقت موجود جن لوگوں نے بھی یہ سب اٹینڈ کیا تھا حج کے موقع پر موجود تھے انہوں نے اس بات کی گواہی دی تھی اور یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ساری چیز سے کیا جاننا چاہتے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں تابداری کرتا ہے صرف ان کی تعریف کرنے سے ان کا نام آنے پر رونے سے ہی تابداری نہیں ہوتی اصل تابداری یہ ہے کہ ان کی پریکٹسز کو فالو کیا جائیں سوال ہی نہیں کیا بعد میں بھی نہیں پوچھا فوراں اپنا قبلہ موڑ لیا رخ موڑ لیا اور ہمیں اگر کوئی کہے کہ یہ سنت ہے اس طرح کرو مثلا بیٹھ کے کھانا سنت ہے کھڑے ہو کے نہ کھاؤ تو ہم کہتے ہیں کوئی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اللہ معاف کرے کوئی بڑی چیز ہو تو میں کروں ہر چیز تو کرنا بہت مشکل ہے فینشنگ سکولز میں جا کے مینر سیکھنے سے تو کوئی مشکل نہیں آئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلے کو فالو کرنے سے ان کی ڈائریکشن جو انہوں نے ہمیں دکھائی اس کو فالو کرنے میں ہمیں مشکل لگتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تیرے مو کا آسمان کی طرف کھرنا دیکھا اب ہم تجھے اس قبلے کی جانے میں توجہ کریں گے جس سے تو خوش ہو جائے تو اپنا مو مسجد حرام کی طرف کھیر لے اور تم جہاں کہیں ہو اپنا مو اسی کی طرف کھیر لو اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برق ہونے کا قطعی علم ہے اور اللہ تعالیٰ انہمان سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عزت اور ایک مقام دیا ہے شاید ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہم کبھی سوچتے کہ ہم کوئی ایسی گیدرنگ کر کے ان کے بارے میں بات کر کے تو بہت زیادہ ان کے بارے میں سپیرچل فیل کریں گے روحانی اثر لے کے جائیں گے تو ہوگا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرُضَاهَا میں وہ قبلہ وہ کر دوں گا جس سے تو راضی ہو جائے اپنے پیارے نبی کو کہہ رہے ہیں جو چیز آپ کو راضی کر دے میں اس قبلے کی طرف آپ کا رخ لے کے جانگا یہاں سے ہمیں ایک اور چیز بھی پتا چلتی ہے کہ فرض نماز کے لیے قبلے کا تائین ہونا ضروری ہے جب ترکہ کوئی ایسی سیچویشن نہ ہو مثلا اگر آپ بائیئر ٹریول کر رہے ہیں اب وہاں پہ آپ نہیں تائین کر سکتے تو بہت مشکل حالت میں آپ وہاں پہ نماز اس طرح پڑھیں گے لیکن اگر آپ کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں جبکہ آپ اس کو آرام سے سائٹ پہ روک کے اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں تو قبلے کا تائین کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے نفر نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے وہ اپنی اونٹنی پر نفر نماز پڑھ لیتے تھے اب اونٹنی جس ڈائریکشن میں بھی چلی جاتی تھی وہ اپنی نماز کو جاری رکھتے تھے جیسے اگر آپ تبھی ٹریول کر رہے ہیں اور نفر پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ایسے پڑھ سکتے ہیں لیکن فرز نماز کے لیے قبلے کا تائین جو ہے اس کی کوشش پوری کرنی چاہیے تو اگرچہ انہیں کتاب کو تمام دلائی دے دے لیکن وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ تو ان کے قبلے کا ماننے والا ہے اور نہ یہ آپس میں اگر اسے کے قبلے کو ماننے والے ہیں اور اگر تو باوجود یہ کہ تیرے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائے تو بالیقین تو بھی ظالموں میں سے ہے جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے ان کی ایک جماعیت حق کو جان کر پھر بھی چھپاتی ہے تیرے رب کی طرف سے یہ سرہ سر حق ہے خبرتار تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا یہاں پہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ کیا ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے شک اور آپ سوچیں کہ ہم نے ذرہ بکرہ بھی شک کی بات سے شروع کی تھی اپنی لائف میں اس شک کو نہیں رہنے دینا اگر آپ کو کسی چیز پہ شک ہے تو پیورلی قرآن اور سنت کے سورس سے اس کا آنسر خود دھونے کیا اللہ تعالی مجھے بتانا چاہ رہے ہیں لیکن سنی سنائی باتوں کو اپنی زندگی میں نہ لکھے ہیں اللہ تعالی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالی نے جو بات بھی بتائیے وہ حق ہے اور آج کل ہمارا مسئلہ یہی ہے ہر وقت آپ ٹی وی آن کریں آپ مختلف گیترنگ میں بیٹھیں شک ایسی ایسی باتوں کے بارے میں گسکشنز ہو رہی ہوں گی لیکن نماز کا وقت نکل جائے گا اس کے کوئی نہیں سوچے گا بیسک سنتیں جو ہم کرنے والی ہیں جسے ہم اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا لیکن شکوک و شبحات پیدا کرنے والی باتوں کو بہت زیادہ ابھارا جاتا ہے یاد رکھئے جب ہم شک والی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں بہت زیادہ شکوک میں رہتے ہیں تو وہ جو ہمارا ایمان ہے نا وہ ہمیشہ اس کا گراف نیچے آ جائے گا جب آپ کو لگے گراف نیچے آ رہا ہے تو اس کا نظر میں آپ کے آمائن میں شکوک بہت زیادہ آنشی ہو گئے تو آپ نے اس کی فلیریٹی کہاں سے لینی ہے اسی اوریجنل سورس سے لینی ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کے لئے بہت سے اور لوگوں کو تو آپ کنسرٹ کر لیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں اس کی طرف توجہ ہونا دے ہر شخص ایک نہ ایک طرف توجہ ہو رہا ہے تو تم نیکیوں کی طرف دور ہو اب ہمارا قبلہ کیا صرف نماز پڑھ لیں اور کہ بس میرا قبلہ درست ہو گیا بہت امپورٹنٹ بات یہاں بتائی جاری کیا نیکیوں کی طرف سبقت لے کے جاؤ ایسے نہیں کہ نماز پڑھیں اس کے بعد کسی نے آپ سے کہا کہ اچھا چلو یہ کام کرو آپ کے بس اللہ نے مجھے اتنی توفیق لی ہے آپ ماشاءاللہ کتنا کام کر لیتی ہو بس میں تو اسی قابل ہوں بس اتنا ہی چھیک ہے یہی کر لوں بس اللہ معاف کر دے بس یہاں تک ہی پہنچ گئی ہوں اتنا ہی ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھیں کسی نے آپ کو بتایا ہو کہ فلان برینڈڈ سٹور پہ آج سے سیل شروع ہو رہی ہے کیا ہم کہتے ہیں جس جس نے وہ کپڑے پہن لے پہن لے اللہ نے مجھے توفیق دی کسی دن موقع ملا اور کوئی جوڑا بچ گیا تو میں بھی لے لوں گی پہن لوں اس وقت ہماری سبقت کس چیز میں ہوتی ہے فل سپیڈ صبح اٹھتے نہیں ہیں ناشتہ بھی جلدی ہو جاتا ہے پلاننگ بھی ہو جاتی ہے جوڑا کہاں کہاں سے ہاتھ اندر ڈال کے کھینچ کے نکالنا ہے آج کل آن لائن ہم سکین بھی کر لیتے ہیں کہ کون کون سی چیز میں سے مجھے چاہیے ہیں اور وہاں کا جو سین ہے وہ دیکھنے والا ہوتا ہے کس طرح سے ہم سبقت لے کے جاتے ہیں اور اگر ہم نے کوئی ایسا جوڑا لے لیا جو کہ صرف ایک ہی تھا اور وہ کسی اور کو بھی چاہیے تھا اور وہ دکاندار سے پوچھتی ہیں یہ ایک اور نہیں ہے تو ہم اتنے فاتحانہ انداز سے دیکھتے ہیں جب پتا چلتا ہے کہ اور نہیں ہے صرف وہ ہمیں ہی ملا ہم کہتے ہیں یہ جو میں نے دور لگائی تھی پیسے پورے ہو گئے یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے نیکیوں میں سب تک دیکھے جانا جس چیز کے لیے آپ بھاگے نا کوئی بھی کام جو بھی حلال جائز چیز اس کے لیے بھاگتے ہیں فوراں سوچا کریں کیا میں نیکی کے کام کے لیے بھی اسی سپیڈ سے جاتی ہوں اسی سپیڈ سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہتی ہوں نیکیوں کے معاملے میں تو ہماری بڑی چل منٹیلیٹی ہے نا ہم کہتے ہیں میرے دیتی موٹیویشن نہیں ہے میں کوشش تو بہت کرتی ہوں اور اسی وقت اگر آپ کو کوئی دنیاوی کام کے لیے کہتے ہیں تو آپ دیکھیں تو ساری چیزیں آویلیبل ہو جاتی ہیں بہت سے پیرنٹس مجھے آکے جب کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ پڑے دین سمجھے ہم بہت پریشان ہیں اور اگر میں ان کو کہوں اچھا فلان جگہ ایک کلاس ہے وہاں پہ اس کو میچھتے وہ ایکچلی ڈرائیور نہیں ہوتا گاڑی نہیں ہوتی اور اگر میں بتاؤں کہ ابھی وہ جو سبجک پڑھ رہے نا ٹیوشن کے لیے جانا تھا اگر وہ فلان ٹیچر سے پڑھ لے اور اتنے اچھے اس کے گرنٹی گریڈز آئیں گے تو آپ دیکھیں گاڑی بھی اویلیبل ہو جائے گی بجٹ بھی اویلیبل ہو جائے گا ٹائم بھی مل جائے گا سب چیزیں اویلیبل ہو جاتی ہیں ہمارے لیے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اپنی ڈائریکشن آف لائف جو ہے اس کو بہت اچھی طرح سے ایڈنٹیفائی کرنا ہے اس پوائنٹ کو تو آپ ہائیلائٹ کریں آپ نے صرحات مستقیم پر میں نے یا تو دین کا کام کرنا ہے یا کسی دنیاوی انجوائیمنٹ میں اس وقت جانا ہے تو کس چیز کو چوز کریں آپ سوچیں مجھے اس وقت دوڑ کس چیز میں لگانی ہوں اگر آپشن ہے نہیں ہے تو آپ باقی جو بھی اپنے کام ہے کریں جہاں آپ کو آپشن ملے جہاں آپ کو ملے کہ مجھے اس میں سے چوز کرنا ہے تو وہ جو چوئس ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے فس طبیق الخیرات اور اس میں صرف یہی نہیں ہے نماز بھی آئے گی آپ کی حقوق اللہ بعد آئیں گے کسی کا حال پوچھنا کسی کے لئے کوئی کام کرنا کسی کے جائز ضرورت میں اس کی مدد کرنا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کہ ہماری مدد کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ ہم ان کو دے سکیں تو تم نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ تم سب کو وہاں جمع کر دے گا ان اللہ علا کل شئین حدید تو جہاں سے نکلے اپنا مون مسجد حرام کی طرف کر لیا کر یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں جس جگہ سے تم نکلو اپنا مون مسجد حرام کی طرف پھیر لو اور تم جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہرے اسی کی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی خجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا تھا لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ہی ڈرتے رہو اب آپ دیکھیں بار بار تقرار ہو رہی ہے ریپیٹیشن آ رہی ہے موہ کبلے کی طرف کر لو کیوں آپ اس زمانے کا بھی سوچیں کہ اس وقت بار بار ان کو یہ باتیں سننے کو مل رہی کی جیسے آپ کوئی بھی دین کی چیز پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ہر دوسرا شخص شیکی کر دیتا ہے پریشان کرتا ہے نہیں ایسے تو ٹھیک نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ بلے کی دیریکشن اپنی صحیح رکھو پھر کیا کہا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي مجھ سے ڈرو میری خشیت اپنے دیے لے کے آؤ لوگوں سے نہ ڈرو لوگوں کا ڈر اپنے اندر نہ پیدا کرو ہم نے بات کی تھی نا ایا کنعبدو کہ اللہ تعالیٰ میں صرف تیرا بنتا ہوں تیرا غلام ہوں میں نہیں لوگوں کا غلام میں نہیں مٹیریلزم کا غلام یہاں پہ ہماری ڈیزیز کو ڈائیگنوز بھی کر دیا گیا مسئلہ یہ ہے ہمیں لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے اور آپ دیکھیں کبھی کبھی آپ جب لوگوں کے ڈر سے نگل کے کوئی کام کریں گے تو کچھ لوگ آپ کو کچھ کہیں گے کچھ نہیں بھی کہیں گے اس وقت آپ کو لگے گا کہ میں خود سے ہی ڈار رہی تھی کوئی ایسا مسئلہ تھا ہی نہیں جس سے میں نے اپنے اوپر اتنا زیادہ حاوی کیا ہوا تھا لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرتے رہو اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کروں اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ جس طرح ہم نے تم میں سے ہی رسول بھیجا جو ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول بتایا گیا ہے اور یہی رول ہمارے لیے بھی ہے کیا کہا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی آیات سنائی یہی ہمارا سب سے پہلا کام ہے اپنی تلاوت کو امپروف کرنا ہم تلاوت کے معاملے میں بھی یہی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اب میرے تو وہ گلے سے ہاتھ تو نہیں نہ نکل سکتا اب آف تو بھی اتنا مشکل ہے ہاں ابھی پتا چلے فرنچ کلاسز سپینش کلاسز اور انگلیش امپروومنٹ کلاسز تو دیکھیں ہمارے ایکسنٹ کہاں کہاں جاتے ہیں تین مہینے بھی ہم کہیں باہر رہے ہیں تو ہم وہ ایکسنٹ اڈاپٹ کر لیتے ہیں لیکن اس کے معاملے میں ہم نے پھر وہی ایک لیڈ بیک ایٹیچیوڈ رکھا ہوا ہے تو قرآن کو بھی اس طرح سے پڑھنے کا سیکھنا کیوں یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اللہ کا کلام ہے اور ان کا جو اثر ہے نا جو اریجنل ٹیکسٹ کا اثر ہے وہ آپ محسوس کریں گے جیسے ایک دفعہ کسی نے پوچھا اور وہ بیٹھ کے تلاوت سن رہے تھے تو ان سے جب پوچھا کسی نے کہ آپ اتنا مسکرار کیوں رہے ہیں تلاوت لگی بھی ہے اور آپ سنتے جا رہے ہیں مسکرار ہیں آپ کو سمجھ کچھ آ رہے ہیں تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے ویسے ہی سمجھ آ رہا ہے جیسا ہے کہ ایک نو مولود بچہ اپنی ماں کی گود میں ہوتا ہے جو ماں کا ایک لفظ نہیں سمجھ سکتا اور ماں اس کو پوری پوری کہانیاں سمجھاتی ہے اور سناتی ہے اور وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے تو یہ میرے رب کا کلام ہے جس کو میں سنتا ہوں تو میرے دل پہ وہی اثر ہوتا ہے اور پھر کیا تذکیہ تذکیہ کیا ہوتی ہے جیسے ہم اپنی گارڈن میں کانٹ چھانٹ کرتے ہیں ہر وقت یہ فلاورز یہ اب وہاں پہ خات اب یہ ہیج کو ٹرم کرنا ہے اب یہ پلانٹ یہاں نہیں ٹھیک لگ رہا ہے اس کو یہاں سے یہاں رکھنا ہے اب یہ دھوپ آگئی ہے شیٹ کیسے کرنا ہے آنکھل بارشے نہیں ہو رہی یہ کرنا ہے آنکھل بارشے زیادہ ہیں اس کو اتنا پانی نہیں چاہیے continuous grooming اور پھر کیا کتاب اور حکمت کی تعلیم دی تھی بہت مزید کی بات دیکھیں گے آپ کی یہ آیات پہلے بھی آ چکی ہیں لیکن اس میں تذکیہ کا ذکر بعد میں تھا جب ہم نے پچھلے بارے میں پڑی تھی اور یہاں تذکیہ پہلے آ گیا کیوں تلاوت کے بعد ہم تو آٹومیٹیکلی کہتے ہیں قرآن کی تلاوت پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا پھر اس کے بعد حدیث پڑھنا اور پھر اس کے بعد عمل کرنا لیکن یہاں تذکیہ پہلے آیا ہے کانٹیکس میں دیکھیں کانٹیکس میں کیا ہے بہت مشکلات ہیں پیئر پریشر بہت زیادہ ہے سوسائیٹی آپ کو بار بار کہہ رہی ہے یہ کرو ایسے کرو اس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلو اور آپ پریشان ہیں ٹوٹلی فیلنگ لاؤسٹ قرآن کھولتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح کر رہی ہوں کی نہیں کری اگر میں صحیح کر رہی ہوں تو وہ جو فلان کر رہے ہیں پھر اس کا کیا ہے ان کے پاس بھی دلائل ہیں وہ اسی حدیث کو پورٹ کر کے کسی اور طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں تو میں کیا کروں کدھر جاؤں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ کچھ ایسی سیچویشنز آتی ہیں جس میں کانٹ چھانٹ پہلے چاہیے ہوتی ہے جس میں تھوڑی گروومنگ پہلے چاہیے ہوتی ہے جب آپ تھوڑا سا اپن مائنڈیڈنیس کے ساتھ سوچ کے یہ میری حیبٹ شیگ نہیں ہے میں ہر ایکی بات میں آ جاتی ہوں میں فوکس اپنا لوس کر جاتی ہوں میں لوگوں سے ڈر جاتی ہوں آپ ایڈنٹیفائ اپنے لیے کر لیں کہ مجھے کہاں کہاں تسکیہ چاہیے جیسے آپ اپنے گارڈن میں نکل کے اپنی خود ڈائیگنوسز کر لیں اس کے بعد جب آپ قرآن پڑھیں گے اور آپ سنتوں پہ عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں وہ جو گروومنگ آپ کی ہوگی وہ بے مثال ہوگی اگر آپ صرف پریشان بیٹھے رہیں گے پڑھتے رہیں گے اور کہیں گے میں تو یہ بھی ٹھیک کر رہی ہوں یہ بھی پھر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے نہیں ایڈنٹیفائی کریں اپنے لیے اپنے ایشیوز کو خود دیکھیں اپنے گارڈن کو خود دیکھیں اس میں کس چیز کی کمی ہے کس چیز کی زیادتی ہے کونسی شوٹس کو ٹھیک کرنا ہے کونسے پودے اس وقت لگانے ہیں اور اس کے مطابق کام کریں اور اس لئے پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہی چیز پھر وہاں پر ہمیں فائدہ دینے والی ہو جاتی ہے قرآن کی تعلیم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کریں اور پھر دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیں تو یہ آپ پہ بھی اب آ چکے کہ ماشاءاللہ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنے اور آپ روز پڑھ رہے ہیں روز اپنے لئے پوائنٹس لکھ رہے ہیں ضرور کسی نے کسی کے ساتھ جا کے شیئر کریں آپ کا کوئی وٹس ایپ گروپ ہے اس پہ شیئر کر لیں آپ کا کوئی سوشل نیٹ ورکنگ پہ فیس بک پہ کاؤنٹ ہے اس پہ شیئر کریں کوئی گھر میں ملازمین ہیں ان کے ساتھ کریں گھر میں بچے ہیں افتاری کے وقت سہری کے وقت چھوٹی سی بات شیئر کریں کہ اچھا آج میں نے یہ قرآن میں سے سیکھا آج ہم نے اس چیز کے بارے میں بات کی اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے مزین کرو یعنی کہ گر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اچھا بولنا سکھایا ہے اور ہم اتنا ہمیں پوٹنچل ہے کہ ہم بہت اچھے کام کر سکتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک کو اچھی طرح سیکھنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کر دی چاہیے اور آپ کو پتا ہے کہ یہی پر اسی بلڈنگ میں جو ہم موجود ہیں یہاں پر شام کو کلاسز ہوتی ہیں رمضان کے بعد جس میں بچے بھی آتے ہیں قرآن سیکھتے ہیں اور خواتین بھی آتے ہیں جو سیکھتی ہیں اسی طرح صرف اس کی تجویر سیکھنا اس کو سمجھنا تو آپ میں سے جو جو آنا چاہے اس طرح کی انفورمیشن یہاں کے بارے میں اس لئے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا میری شکر گزاری کرو اور نہ شکری سے بچو سبحان اللہ آپ دیکھیں اللہ تعالی کیا بات کر رہے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا آپ سوچیں جو بہت امپورٹن لوگ ہوتے ہیں یعنی بڑے مشہور جن کو سارے لوگ جانتے ہوتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں ان کو ہمارا نہیں پتا ہوتا اور اگر ہم کبھی ان کو ملے تو بس وہ مسکر آکے رسمی سا سلام یا کوئی اسی بات کر لیتے ہیں اگر آپ ان کا فیس بوک پیج جوائن کریں تو آپ بس وہی جو کمنٹس ڈالیں گے اس کے نیچے کچھ لائک کر سکتے ہیں ان کو آپ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا لیکن آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں وہ کہیں مل کے آپ کو اکنالج نہیں کریں گے لیکن آپ ان کو ہر جگہ اکنالج کریں گے لیکن اللہ سبحانہ تعالی یہاں میں کیا کہہ رہے ہیں فسکروں نہیں تم مجھے یاد تو کرو کیا ہوگا میں تمہارا تمہیں یاد کروں گا اللہ سبحانہ تعالی یاد کرے گا کوئی دنیا میں انسان جتنا مرضی مشہور ہو جو مرضی اس کے اندر والیٹیز ہو وہ اپنے فینس کو سب کو یاد نہیں رکھ سکتا لیکن وہ ذات رب العالمین پوری جہان والوں کا رب وہ کہہ رہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا میں تمہارا ذکر کروں گا وشکرولی والا تکفرون اور میرا شکر ادا کرو اور شکر کے مقابلے میں کیا اپوزٹ آیا ہے والا تکفرون اگر تم میرا شکر نہیں ادا کرتے تو کیا ہے تم کفر کی طرح جا رہے ہو انکار کر رہے ہو آپ دیکھیں ہم اپنے گھر میں بچوں کو تو بہت کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر دیکھو یہ کھانا کھاؤ تمہیں بہت ناشکرے ہو thankless creatures now تم لوگوں کو شکر ہی نہیں کرنا آتا کیونکہ وہ بھی ہر بات پر ایک بور ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں جھنڈا اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں ہمارے سامنے لیکن کیا کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم خود کیسے رول موڈل ہیں بجلی چلی جائے گا ہم کیا کرتے ہیں ہمارے شوہر اگر ہمارے لیے کوئی چھوٹا سا کام نہ کر سکیں تو ہمارا کیا اٹیچوڈ ہوتا ہے جو بچے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں ملازمین ہیں ان کے ساتھ ہم کس طرح ناشکری کر رہے ہوتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے اگر ٹریفک میں تھوڑی دیر کے لیے ہم مصروف ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے موقع دے دیا چلو تھوڑا سا ذکر ہی کر لیتی ہوں یہاں ہمارے ساتھ ہمارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہماری اے ٹو زی ساری لسٹ شروع ہو جاتی ہے کہ کس نے ہمیں کیسے تنگ کیا اور کس نے کیا غلط کام کیا اور ہمارے بچے سارا دن یہ سنتے ہیں کہ کوئی بھی بیٹھا ہوتا ہم کہتے ہیں بس نہ پوچھو فلاں وہ ایسا یہ کام ایسا سبزی لی تو ایسی کک نے یہ بنایا تو یہ گربر یہ کام ہوا تو یہ ہوا اور پھر ہم صرف مسکرار کے بچے کی طرف دیکھے کہتے ہیں بیٹا تم بہت ناشکرے ہو پتہ نہیں تم لوگوں کے اندر آج کل ناشکری کہاں سے آگئی ہے کہاں سے تم لوگوں نے یہ ساری چیزیں سیکھ لیے جبکہ یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں بھی بہت زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے